اللہ پاک کا کرم ہے دنیا اس بات کو جانتی ہے اور مانتی ہے کہ فیاض العسن چوہان باخبر آدمی ہے جو خبر دے گا وہ کم از کم غلط نہیں ہوگی اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مولانا فضل الرمان صاحب کے حوالے سے ان کے دھرنے سے پہلے خبر دی تھی کہ باخبر آدمی ہے جو خبر دے گا وہ کم از کم غلط نہیں ہوگی اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مولانا فضل الرمان صاحب کے حوالے سے ان کے دھرنے سے پہلے خبر دی تھی کہ دھرنے کے بعد مولانا فضل رحمان صاحب وہ یہ غزل گنگناتیں پھریں گے کہ میرے دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا اور ایک غزل اور گنگنائیں گے کہ جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت کون کرے آج سارا پاکستان اور پوری دنیا گواہ ہے کہ وہ ہر ہفتے بعد جا وہ یہ دو غزلیں گنگنارے ہوتے ہیں تو اس وعی سے میں دوبارہ اپنے اسی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کہ اطلاع کنفرم پہنچانے کی جو اطلاع ہوتی ہے سچی اطلاع سچی انفارمیشن میں آپ کو انفارمیشن دے چکا تھا لیکن کل عمران خان صاحب نے پوری دنیا کے سامنے ان افواوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے سردار عثمان بزدار صاحب وزیر علیہ ہے اور سردار عثمان بزدار صاحب وزیر علیہ رہیں گے یہ کل عمران خان صاحب صحیح کر گئے اور دوسری سب سے اپورٹنٹ چیز فارورڈ بلاگ کے حوالے سے پچھلے پندرہ دن سے چائے کی پیالی پہ جانا وہ طوفان اٹھانے کی کوشش کی گئی میں نے اس کے اوپر بھی یہ بات کہی کہ کسی قسم کا کوئی فارورڈ بلاگ کا کنسپٹ ان دوستوں کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ جو دوست اپنی اپریہنچن یا ریزرویشن رکھ رہے ہیں سی ایم صاحب کے سامنے یا پرائم نیسٹر صاحب کے سامنے اور کال انہی دوستوں نے زنفر عباد چینہ صاحب کی قیادت میں عظم پاکستان عمران خان صاحب کو پورے جوش اور جذبے کے ساتھ سردار عثمان بزدار صاحب کی موجودگی میں یہ جناب کلیر کر دیا کہ ہم پی ٹی آئی کے ویجن عمران خان صاحب کے ویجن اور سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت کے اوپر اندہ اعتماد رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس اعتماد کو کبھی بھی ٹھیس پہنچنے نہیں دیں گے اب اس کے پیچھے کوئی چیز رہ نہیں جاتی میں اس پریش کانفرس کے ذریعے سے آپ پوزیشن میں تو باز آنا نہیں اب ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے ان کی لیڈرشپ تو جاؤ اپنی پلیٹے ٹھی کرنے کے لیے چلی گئے یا لندن پیچھے جو چمچے کھڑچے ہیں انہوں نے کھڑکنا ہے اور انہوں کھڑکتے رہیں گے اور ان کے کھڑکنے میں ہی ان کی جناب سیاست کی بقا ہے وہ تو نہیں باز آئیں گے لیکن میری تجزیہ نگاروں سے اور میڈیا کے دوستوں سے اب مزارش ہے کہ اب اس ایشو سے آپ اپنی توجہ ہٹا کر اب کچھ دوسرے ایشو کی طرف آئیں ہم جو پچھلے دو مہینے سے جب میں جب سے وزیر اطلاعات بنا ہوں میں نے جو آپ کی پرفارمس سی ایم صاحب کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا شروع کی ہے کچھ اس کو ہائی لائٹ کریں بتائیں کہ کیا کیا کرام اللہ پاک کے کرم سے نبی پاک کے صدقے پہلی دفعہ ایم پی اے بن کے پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بن کے پہلے سال ڈیٹھ سال کے اندر ہی جو کارنامے صدقہ عثمان بزدار صاحب نے سنجام دی ہیں کم از کم اب اس کو بیان کرنا شروع کریں دوسری چیز ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی اس پہ جناب نون لیگ کے جتنے ویلیج آفیسر تھے پٹھواری تو نہیں کہوں گا نام چینج ہو گئے ویلیج آفیسر نے جناب بڑا انت مچا دیا محترمہ مریم مورنگزیب صاحبہ محترمہ عظمہ بخاری صاحبہ اور ان کے جتنے سپوکس پرسن اور پھر بلاول زداری صاحب اور پھر جناب آپ کی پیپس پارٹی کے جناب بڑے بڑے لیڈر انہوں نے بڑا جناب لڑیاں ڈالنا شروع کی دیکھو جناب ہمیں کہتے تھے یہ تو خود بھی جناب کرپٹ ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں ہم نے اس رنگ بھی کہا تھا کیا کہا تھا میں نے یہ چیز کہی تھی کہ وہ ڈیٹھ سال جس کے اندر عالمی اداروں نے کہا کہ پاکستان سیاحت کے لیے سب سے موضوع ملک بن چکا ہے وہ ڈیٹھ سال جس کے متعلق عالمی اداروں نے کہا کہ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے فیزیبل سوٹیبل ملک بن چکا ہے وہ ڈیٹھ سال جس کے متعلق عالمی اداروں نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھ گئی ہے وہ ڈیٹھ سال جس کے متعلق عالمی اداروں نے کہا کہ پاکستان کے اندر سے دہشتگردی ختم ہو گئی ہے وہ ڈیڑھ سال کے جس کے مطلق عالمی اداروں نے اکنالج کیا کہ پاکستان کی اکانومی کے میکرو لیول کے تمام انڈیکیٹرز بہتر ہو گئے وہ ڈیڑھ سال کے جس کے اندر پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ختم ہو گیا جو بیس اکیس ارب ڈالر کے قریب تھا وہ ڈیڑھ سال کے جس کے اندر پاکستان کے اندر ریلوے کا ریونیو بڑھ گیا پی آئی اے کا ریونیو بڑھ گیا دا پوسٹ کا ریونیو بڑھ گیا آپ کے نیشنل ہائیوے کا ریونیو بڑھ گیا اور اسی طریقے سے آپ کے ادارے بہتر ہونا شروع ہو گئے وہ نے ڈیڑھ سالوں کے حوالے سے ایسی رپورٹ کون دے سکتا ہے وہ کوئی اکل کا اندر ہی اس رپورٹ کو مان سکتا تھا جو اس وقت جانا جس اندار سے پورٹریٹ کی گئی تھی کوئی اہمتوں کی جنت میں رہنے والا ہی اس کو مان سکتا تھا کوئی علووں کی بہشت میں رہنے والا ہی اس کو مان سکتا تھا لیکن پھر کیا ہوا آپ پوزیشنل اڈیاں ڈالیں دو دن بعد این چوراہے پہنڈیا پھوٹی آج سے دو دن پہلے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل والوں نے کہا کہ جنابے والا یہ رپورٹ تو ہم نے دو ہزار پندرہ سولہ سترہ کے انڈیکیٹرز یار سٹکز اور دو ہزار پندرہ سولہ کا ڈیٹا اس کے بنیاد پہ جہاں وہ رپورٹ دی ہے تو اب میں پوچھوں گا نون لیگ کے دوستوں سے پیپرز پارٹی کے دوستوں سے کہ چلو بھر پانی کہیں سے ڈھونڈیں اس میں کوئی تیرنے کی اور دبکیاں مارنے کی تیاری کریں اور تیسری اور امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب ان کا کمپیرزن میں نے کل بھی رکھا آج پھر میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک وہ لیڈر کہ جو سچا اور سچا ہوگا اپنے ملک کے حوالے سے اور ایک وہ لیڈر کہ جو ملک کے خزانے کو اور ملک کے پیسے کو مال مفد دلے بے رحم کے طور پہ پرحلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ کے طور پہ اور رام رام سپنا پرائے مال اپنا کے طور پہ لوٹنے والا ہو ان میں کیا فرق ہوتا ہے آپ کے سامنے میں بتا دوں کیونکہ ورڈ اکنامک فورم سویزر لینڈ کے اجلاس میں یوسف زہر گلانی صاحب گئے چار لاکھ انسٹھ ہزار ڈالر کا خرچہ کر کے آئے نواز شریف صاحب گئے سات لاکھ باسٹھ ہزار ڈالر کا خرچہ کر کے آئے شاہد کھان عباسی صاحب گئے پانچ لاکھ اکسٹھ ہزار ڈالر کا خرچہ کر کے آئے لیکن پاکستان کا ہیرو پاکستان کی شان پاکستان کی آن پاکستان کی جان پاکستان کا مان عمران خان وہ دورہ کر کے آئے ابھی اٹھا ست ہزار ڈالر کے اندر پھر اگلی بات سن لیں نیو یار کی جنرل اسمبلی کے جلاش میں زرداری صاحب تیرہ لاکھ دس ہزار ڈالر کا خرچہ پاکستان کا خزانہ میرا اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ وہ اڑا کے آئے نواز شریف صاحب دیارہ لاکھ تیرہ ہزار ڈالر کا خرچہ اجناب کر کے آئے اور شاید کھان عباسی صاحب سات لاکھ پانچ ہزار ڈالر کا اور عمران خان صاحب صرف ایک لاکھ باست ہزار ڈالر کا خرچہ کر کے صرف آئے فرق آپ کے سامنے پھر اس کے بعد امریکن پریزیڈن سے ملاقات زرداری صاحب نے سات لاکھ باون ہزار ڈالر کا خرچہ کر کے آئے نواز شریف صاحب ساڑھے پانچ لاکھ ڈالر کا خرچہ کیا انہوں نے سرکار کے خزانے میں سے میرے اور آپ کے ٹیکسوں کے پیسوں میں سے عمران خان صاحب ڈالر ٹرم کو ملنے گئے پچھلے سال صرف ستا ست ہزار ڈالر میں یہ فرق ہے عمران خان صاحب اور ان باقی سارے لوگ کے درمیان تو جو خزانے کو مال مفدلے بے رحم کے طور پر اڑائے گا تو اس کو چور تو کہیں گے اس کو ڈاپو تو کہیں گے اس کو رہزن تو کہیں گے تو جنابے والا یہ فرق ہے عمران خان صاحب کے درمیان اور باقی لیڈروں کے درمیان انشاءاللہ 2019 کا سال ٹف تھا اس ٹف سال کے اندر بڑی محنت سے وزیر عظم پاکستان عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کی حکومت نے پنجاب کے اندر صدار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم نے اس کے لفظ اس کو آپ خود سارے دوست دیکھ لیجئے گا ڈاکو کہا تھا آپ کے بڑے بھائی کو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ انٹرنیشنل ادارے کے انٹرنیشنل جنرلس ڈیویڈ روز نے اور آپ نے دعویٰ کیا تھا جناب احسن اقبال صاحب کے ذریعے سے پریس کارفس کروا کے اور میرا وہ بھائی ملک احمد خان اس نے جناب سبلی کے اندر کھڑے ہو کے بڑک ماری تھی کہ ہمارا لیڈر جہاں وہ جائے گا اور جا کے برطانیہ میں اس کا گریبان پکڑ کے اسے کہے گا اور تو نے جھوٹ بولا ہے اور اس کو گھجیٹا ہوا عدالت میں جائے گا برطانیہ کی اور پھر وہ ماں بھی مانگے گا پوری دنیا کے سامنے ڈیویڈ روز ہمارے لیڈر شہباز شریف سے وہ ڈیویڈ روز 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 آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے بھائی جن آئے ہوئے لندن میں میکڈاللڈ میں اور پیزا ہٹ میں بیٹھ کے اپنے بڑے بھائی کی پلیٹیں سیدھی کر رہے ہو تو ایک آکے مجھ سے بھی مراکات کر لو مجھے بھی سچی اطلاع سچی انفارمیشن میں آپ کو انفارمیشن دے چکا تھا لیکن کل عمران خان صاحب نے پوری دنیا کے سامنے ان افواوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے سردار عثمان بزدار صاحب وزیر علیہ ہیں اور سردار عثمان بزدار صاحب وزیر علیہ رہیں گے یہ کل عمران خان صاحب سہے کر گئے اور دوسری سب سے امپورٹن چیز فارورڈ بلاگ کے حوالے سے پچھلے پندرہ دن سے چائے کی پیالی پہ جانا وہ طفان اٹھانے کی کوشش کی گئی میں نے اس کے اوپر بھی یہ بات کہی کہ کسی قسم کا کوئی فارورڈ بلاگ کا کنسپٹ ان دوستوں کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ جو دوست اپنی اپری ہنچن یا ریزرویشن رکھ رہے ہیں سی ایم صاحب کے سامنے یا پرائم نیسٹر صاحب کے سامنے اور کل انہی دوستوں نے زنفر عباد چینہ صاحب کی قیادت میں سردار شہاب الدین صاحب کی قیادت میں وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کو پورے جوش اور جذبے کے ساتھ سردار عثمان بزدار صاحب کی موجودگی میں یہ جناب کلیر کر دیا کہ ہم پی ٹی آئی کے ویجن عمران خان صاحب کے ویجن اور سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت کے اوپر اندہ اعتماد رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس اعتماد کو کبھی بھی ٹھیس پہنچنے نہیں دیں گے اب اس کے پیچھے کوئی چیز رہ نہیں جاتی میں اس پیچھے